اسلام علیکم مبارک حمدر بکاتو اور آج ہمارے گروپ کے مہمان ہیں شویب صاحب اور ان سے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں چاہوں گا شویب صاحب آپ اپنے انٹرڈکشن دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور پھر یہ ناصبیت کو رد کرنا آپ نے کہاں سے شروع کیا یہ پہلی کیا چیز تھی جو آپ کی دماغ میں سے سٹرائک کیا کہ آپ ناصبیوں کے خلاف ہو گئے جو علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علیہ کلی حال ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب میرا پورا نام ہے محمد شویب غٹک کراچی سے تعلق ہے میرا اس کے علاوہ سپورٹ سے بھی تعلق ہے میرا ریجسٹر پلئر ہوں پاکستان کا ڈاکٹر صاحب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کس فرقے سے تھے میں دیوبندی گرانڈ میں پیدا ہوا یعنی پورا خاندان فیملی دادا پر دادا جو ایک سلسلہ چلتا ہوا رہے دیوبند سے تھے ہم سارے اور مجھے شروع سے تحقیق کا شوق تھا تو کتابیں پڑھتے 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 پہنچی گیا مجھے ایک چیز میرے دل میں کھٹکی کہ یار بریلوی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں اسی طرح اہلی حدیث جتنے بھی فرقے ہیں سب وہ یہی سمجھتے ہیں تو آخر کارا حق پہ ہے کن کوئی تو غلط ہوگا یہاں سارے سب کی یعنی جب میں دیوبندی چھوڑ کے بریلوی میں بریلوی بھی رہا ہوں بریلوی کے ساتھ وہ گدھرا جب میں دیوبندی تھا تو میں سمجھا تھا کہ بس دنیا میں جو کوئی چاہیں ہمیں ہیں پھر بریلوی ہوا تو تب بھی میرا یہی ذہن تھا کہ بس اب میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں پھر وہاں بھی کچھ چیزیں اسے دیکھیں جو قرآن و سنت کے خلاف تھی خلاف تھی تو میں پرشان رہتا تھا یہ کیا سلطل ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی یہ مغالطہ ہے کسی کو غلطی کی تعویل لگی یا کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے اس طرح قرآن و سنت کے خلاف کیوں جاتی ہے ان کی تعلیم ہمیشہ تو وہاں سے بھی چھوڑ دیا میں نے ڈاکٹر طالقادری صاحب کے ساتھ بھی کافی کافی ٹیم میں نے مطلب ان کے سینئر سینئر جسٹر ٹیٹر کے ساتھ بھی کافی وقت گزرا آخر کار تحقیق کرتا کرتا زیر میرا یہاں تک ہو گیا کہ میں نے کسی فرقیوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے بعد میں تحقیق کرتا رہا اور الحمدللہ ابھی اپنے آپ کو سوائے مسلمان کے میں کچھ نہیں سمجھتا جیسے کہ قرآن میں اللہ پاک نے ہم حکم دیئے کہ ہم نے آپ کا نام مسلمان رکھا ناصبیت کے حوالے صاحب نے سوال کیا تو ظاہر سی بات ہے بندہ ہم پابند ہیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ظاہر ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آقابرین کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے اس کے فرمان دیکھیں گے تو وہاں سے مجھے یہ ساری چیزیں پتے چلی خلافت ملوکیت بھی میں نے پڑھی تھوڑی بہت زیادہ نہیں پڑھی لیکن کم بھی نہیں پڑھی اتنی پڑھی ہے کہ پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے خطا پہ کون تھے اجتہاد کس نے کیا کس نے نہیں مجتہت کون تھے خطاوار کون تھے اور حق پہ کون تھے اتنا پتہ چل گیا تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو تھوڑی بہت بتا دی وایس لمبی ہو گئی تو آپ دوبارہ کوئی اور question کرنا چاہے کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بتا دروں گا تحقیق کرنے کے بعد یہ سمجھا بہت اچھی اپنے بات گئی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ناصبیت کی حوالے سے جب آپ دیوبندی یا بریلوی تھے تب آپ کو جانتے تھے یا بعد میں اپنے تحقیق کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ ناصبیت کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ اکثر یہ دکھا گیا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی اور اہلی حدیث ان کے اندر ناصبیت پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں کسی درجے میں سب سے چارہ تو اہلی حدیثوں میں پائی جاتی ہے اس کے بعد دیوبندیوں کا نمبر ہے تھوڑے بہت لوگ بریلوی کے اندر یہ موجود ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ناصبی ہیں تو آپ کو یہ پتہ کب چلا کہ ان کے اندر یہ ناصبیت تھی اور آپ کو ناصبیت سے بہار آنا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں سگنل کا ایشو ہے میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے ذرا تاخیر ہو جاتی ہے جواب دینے میں آپ کا سوال ہے کہ ناصبیت کیا حال سے ناصبیت کا تو مجھے جب میں دیوبندی تھا تب تو مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ معاوی اپنے کاتبے وہی ہیں اور چار لاکھ حدیثوں کی راوی ہیں وہ ہمیں کیا بتا تھا کہ چار لاکھ حدیثیں تو ہے نہیں وہ تو اب پتہ چلا تو ترک زیادہ ہوتے ہیں حدیثیں تو میرے خیال سے بارہ آزار ہوں گی تو بھی بڑی بات ہے بارہ آزار بھی نہیں ہوں گی ترک زیادہ ہوتا ہے جیسے رفیدین کی کتنی ساری حدیثیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں بعض وقت ایک حدیث ہوتی ہے ترک زیادہ ہوتے ہیں کئی پہ الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے ہوتا ہے یا کم الفاظ یا زیادہ الفاظ یا ڈیٹیل کے ساتھ آئی بھی ہوتی ہے کہیں پہ کوئی ترک شارٹ کٹ ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے کوئی ترک جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ سلسلہ بارال نازویت کا مجھے ایسے پتہ چلا کہ جب میں دیوبندیت چھوڑی میں نے بریلویت چھوڑی پھر بریلویت کے ساتھ جڑا وہ بھی چھوڑ دی پھر منحاج القرآن کے ساتھ جڑا وہاں مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا وہاں میں نے دیکھا کہ اہل بیعت کے معاملے میں یہ لوگ وفادار ہیں یہ میں نے منحاج القرآن کے حالانکہ میرے اختلاف ہے جو ان کا صوفی عقید ہے اس معاملے میں میرے ان سے تھوڑا اختلاف ہے لیکن استاد ہیں استاد مانتو وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا کہ یہ سارا جو ہم نے سن رہا تھا کہ معاویہ قاتب وحی چار لاکہ حدیثیں ہیں ساری چیزیں مجھے پتہ چلی وہاں سے تو اس کے بعد جو ہے میرا دل پھیک ہونے لگ گیا ان سے کیار یہ جھوٹی مطلب آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف لوگ علی علی کرتے ہیں دوسری طرف لوگ جو ہے لڑنے والے وہ معاویہ کے آپس میں جو ہے کمپیر کرتے ہیں کوئی معاویہ کے گیتگار ہے کوئی علی کے گیتگار ہے یہ سلسلہ کیا ہے وہاں سے تھوڑا جنہا میرے دل کو ٹچ کیا یہ میں نے کہا پڑھتے ہیں چلے پڑھ کے دیکھتے ہیں آخر معاملہ کے جب پڑھا پھر پتہ چلا کہ اچھا تو یہ معاملہ تھا سارا یعنی ہمیں ٹرک کے بچے کی پیچھے لگایا ہوا تھا تو صاف لفظہ میں کہا ام معذرت اگر کسی کوئی چیز بری لگی تو تو وہاں سے پھر میں نے پڑھنا شروع کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو اہلِ بیعت کے سخت گستاخ ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غبداری ہے یہ اہلِ بیعت سے نہیں یا حضرت علی علیہ وسلم سے نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غبداری ہے یہ تو علی کی گستاخی کرنا اہلِ بیعت کی گستاخی کرنا یا ان کو اس طرح سے الزامات لگانا یہ تو ٹاریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا رہی ہے جو سیدھی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اہلِ بیعت کے معاملے میں تو میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو سر بات ہی ختم ہو گئی ہم نے نبیر السلام کا حکم دیکھنا ہے نبیر السلام نے کہا کہ اہلِ بیت سے صلح رحمی کرنا خوف دلاتوں کا کیا مطلب یعنی ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان کے ساتھ برابرتاؤں نہ کرنا تو امت نے کیا کیا حجت الویدہ میں کیا کہا کہ دو چیزیں قرآن اور میرے اہلِ بیت کا اشار رکھنا میں علاقہ ڈر سناتا تمہیں امت نے کیا 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 نہ قرآن پکڑا نہ اہلِ بیت کو زندہ چھوڑا یہ چیزیں مجھے پتا چلینا تو مجھے اتنی سخت نفرت ہو گئی معذرت کے ساتھ نفرت دل میں نہیں رکھنے چاہیے لیکن کیا کریں ہمیں آگے سے انہوں نے ایسی تعلیم دے رکھی تھی کہ اس تعلیم کے اوپر میں غصہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہوئے لوگوں کے ساتھ اور یہ کام آج تک کر رہے ہیں کوئی مشکل سے بندہ ہزاروں میں سے کوئی ایک نکل کے آجاتا ہے حق قبول کر لیتا ہے تو کر لیتا ہے بس جی فرما دیا حضرت صاحب نے فرما دیا بس اب جو حضرت صاحب نے فرما دیا فرما دیا ختم ہو گئی اور ان کا صحابیت سوال بنتا ہے کہ کیا معاویہ بن سفیان جو تھے وہ کاتب وحی تھے کیا انہوں نے کوئی اکات قرآن کی آیت لکھی ہے اکثر ناصبیوں کی طرف سے یہ بات اٹھتی ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں معاویہ وہ کچھ نہ کہنا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں اور وہ کب اسلام لائے حدیث کی اعتبار سے اگر آپ کو ثابت کرنا پڑ جائے تو وہ کب اسلام لے کے آئے اور ان کا صحابیت میں درجہ کیا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے سابقون اور اولون یا ان کی کوئی اور کیٹاگری ہے جی ڈاکٹ صاحب سابقون اور اولون سے تو ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خالد بن ولید کو دیکھیں یعنی جلیل القدر صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں خالد بن ولید کہ سیف اللہ کا لقب ملا اللہ کی تلوار ٹھیک ہے اب جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کچھ معاملہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مختصر سنا رہوں تو عدیث پوری سناوں گا تو ٹائم نہ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیوں یعنی صحابیون اور اولون کے مقابلے میں تو خالد بن ولید کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو ایک مطلب چھوٹی سی خیرات اگر وہ دے دے تو تم اہت پہاڑ کے برابر بھی خیرات کر دو تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے تو معاویہ ابنے بی صفیان پھر کہاں وہ اس کو ہم کیسے پھر جنہ صاحب ایک اندلہ والون میں لے لیں جب خالد بن ولید کو یہ کہا جا رہا ہے وہ بھی ڈاریکٹ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوئی اور بھی نہیں کوئی صحابی بھی نہیں ڈاریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں دوسری بات آپ نے کہا دوسری بات آپ نے کی کہہ وہ نہیں اسلام کب لے کر رہا ہے تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے فتح مکہ کے بعد یعنی انڈک ہے تقریبا کافی جنگیں ہوئیں کافی قربانیاں دیں صحابہ اکرام نے سب نے اس کے بعد یہ ایمان لے کر آئے اور ایمان لے کر آئے ہم صحابی بھی مانتے ہیں اور باقی بخاری مسلم اور نسائی ان کتابوں سے جو مجھے سب کچھ نظر آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ سوائے صحابیت سوائے صحابیت کے اور کوئی فضیلت نہیں ہے معاویہ ابن عبی صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اگر ہے تو یا تو ضعیف یا تو کافی محدثین کا اس کے اوپر اختلاف مادرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی وائس میں اور کر رہا ہوں مزید جبکہ دو وائسوں کو آپ نے منع کیا لیکن ضروری ہے آپ نے کہا کہتے بھی وہی تو جب قرآن لکھا جا رہا تھا جب جمع کیا جا رہا تھا جب سارے مصف جمع کیا جا رہے تھے ایک جگہ پہ تو کسے بلائی گیا تھا یہ سب کو پتا ہے اچھی طرح پتا ہے کوئی بھی دودھ بیتا بچہ نہیں ہے فیڈر میں سب کو پتا ہے کہ کس کو بلائی ہے ڈیفٹی لگائی گئی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کاتے بے وہی ہیں وہ تو اس نے قرآن لکھا ہے تو حدیث پیش کریں مرفوع حدیث ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلے موقوف حدیثیں پیش کر دیں کوئی موقوفن روایتیں وہی پیش کر دیں لیکن صحیح الاسناد حدیث ہو جی بلکل آپ آئینے کی طرح صاف صاف باتیں کر رہے ہیں تو ہر شخص اپنی تصویر دیکھے گا آپ کے اندر اور پھر وہ اپنی تصویر دیکھنے کے بعد پھر آپ کو وہ اپنی تصویر بیجے گا چونکہ آپ کی باتیں کفیدارہ صاف ہیں تو میں اب مابیہ بن سفیان کے اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مابیہ بن سفیان بخشے بخشائے ہیں ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھ چکا تھا اب یہ چاہیں قتل کریں غارت کریں چوری کریں زنا کریں ان کو کوئی پکڑ نہیں قرآن میں ان کو چھٹی آزادی دے دی گئی ہے کہ اب یہ جو چاہیں وہ کریں علیہ السلام ان سے راضی ہو گیا ہے جی کاتب تو تھے لیکن کس طرح کے تھے ہم چلے کہہ دیتے ہیں کہ کاتب تھے لیکن کس طرح تھے انہوں نے کونسی آیت لکھی کیا لکھا نبی علیہ السلام کے لئے کاتب پہ وہی سے مرادی نہیں ہونے کوئی قرآن کی آیت لکھی تو کونسی لکھی یہ تو جو دعویٰ کریں گے وہی پیش کریں گے ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ کاتب تھے جی کیا لکھا ہمیں کچھ نہیں پتا کیونکہ حدیثوں سے کچھ ثابت نہیں ہیں دوسری بات دلال نبوہ میں ایک ترک اور موجود ہے ذرا وہ پڑھ لیں کہ کاتب پہ وہی کے ساتھ ساتھ کیا لکھا ہوئے نیچے پوری پڑھے نا پتہ چلے لوگوں کو کہ کاتب پہ وہی جنہیں آپ کہتے ہیں وہ کاتب پہ وہی والی جو روایت اس کے انڈ میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ سب کو پتہ چل جائے گا اور لہذا ان حدیثوں کو جب میں پڑھ لوں تو میں تو کاتب وہی نہیں مانتا کاتب مانتا ہوں لیکن کاتب بھی کیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتابت کیلئے بھولوایا تو آگے سے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں بھائی نبی علیہ السلام جس کو بھلائے میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا بھول جائے اور حضرت صاحب نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں سبحان اللہ آجہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کے سوال ہو جائے تو میں ایک اپنا ذاتی موقع دینا چاہوں گا لیکن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تو آپ سوال کریں فلحال آجہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا بیارہ سوال کیا ہے بڑا بہتری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اس عقیدے پر فوت ہوا پیغمبروں پر ایمان لیا اللہ کی وعدانیت پر اللہ ایک ہے آخرت پر اٹھائے جانے پر دوبارہ یعنی اللہ کی توحید کیا اوپر توحید اس کی بہتر ہوئی اس عقیدے پر فوت ہوا وہ جنتی ہے اچھا جی یہ عقیدہ رکھنے کے بعد اب چلو جی تھگ ہو فراد ہو چوریاں کرو ڈاکے ڈالو جیسے کی بھی آپ نے اوپر اپنی وائس نوٹ میں ایک بات کہی اس حوال سے باقی وہ جو جی میں آئے کرے ایسا نہیں ہوتا جب وہ عسام اپنے ذیت کو سفارش کیلئے بیجا گیا کسی عورت کی چوری کا معاملہ تھا میں ہر چیز مختصر سناؤں گا باقی جنہوں نے تھوڑی بہت تیکی کیوں کیوں پتا چل جائے گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ وہ چوری جو ہوئی ہے تو وہ تو بڑے خندان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم سفارشے لے کر آتا میرے پاس اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اوئے ہائے سر میں کہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو معاویہ تو شیئر کوئی نہیں ہے فاطمہ کے سامنے ہم نہیں میں چلے اپنے آپ کو معاویہ اپنے بھی صفیان کی جوتی بھی نہیں سمجھتا کیونکہ صحابی مانتا ہوں میں اسے لیکن صحابی کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ یاد رکھئے گا اگر یہ کریٹیریم مان لیا جائے کہ بس وہ صحابی ہو گئے ہیں تو اب جو مرضی کرے تو ٹھیک ہے وہ کاتے بھی وہی جو تھے جو عیسائی تھا پھر مسلم ہوا پھر سورہ بکرہ سورہ عمران یہ دو صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیکی پڑھیں اس کے بعد وہ دوبارہ مرتد ہو گیا الٹا الزمات لگانے لگیا کہ اس پیغمبر کو کچھ میں نہیں آتا یہ جو میں لکھ لیتا ہوں اس کو یہ بھئی سمجھتا ہے نعوذب اللہ زمین پناہ نہیں دی رہی تھی اس کو زمین پناہ نہیں دی رہی تھی دفناتے تھے دس دوبارہ بار دفنایا پھر بار تو اب اس کیا کہیں گے اس طرح اور بھی اللہ مٹ گیا اس سے یہ کیا بات یہ جو میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں اکثر کہ جی وہ صحابی ہیں وہ بخشے بخشا ہیں وہ کوئی حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں حادی مادی حادی مادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا اور خود ہدایت عافتہ ٹھیک ہے اچھا یہ اس حادی مادی کیوں پر میں اگلی وائس میں میں بات کروں گا فیلال میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے حادی مادی ہیں امام احمد بن ہمبر سے جب پوچھا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہ بخشے بخشا ہے میں یہاں پر آپ ویسے سوال تو آپ نے کرنے ہیں لیکن چونکہ میں نے ایک موقف رکھنا ہے ایک ریزلٹ نکالنا ہے اس سوال میں سے اس لیے یہ ضروری ہے مجھ یہ بتائیں کہ اکثر جو میں یہ حدیثیں سنتا ہوں چلے میں ناس بھی نہیں کہوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حادی مادی تو حادی مادی کا مطلب میں نے اوپر ویس میں بتا دیا کہ وہ خود ہدایت حافت ہے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا مجھ یہ بتائیں کہ اتنے سارے اکابرین آئمہ محدثین موررخین تفسرین مفسرین انہوں نے جو اتنے کمنٹس کیے میں نے انتیس حوالے انتیس حوالے ایسے پڑے ہیں جس نے سب نے باغی لکھا ہے سب نے لکھا ہے باغی مجھے یہ بتائیں کہ امام مسلم کو پتا نہیں چلا کہ وہ حادی مادی تھے بخاری کو پتا نہیں چلا کہ وہ حادی مادی تھے نسائی کو پتا نہیں چلا کہ وہ حادی مادی تھے امام احمد بن حنبل کو نہیں پتا چلا علی بن الجوت کو نہیں پتا چلا ان سب کو نہیں پتا تھا کہ وہ حادی مادی ہیں امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا علی اور معاویہ کے بارے میں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے بیٹے نے پوچھا تو ان کو تو ڈالے کرنے چاہتے ہیں وہ تو حادی مادی ہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اسی طرح اور بھی بہت سارے امام حاکم ایسی اسی حدیثیں لے کر آئے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلا کی وہ حادی مہادی ہیں اس کے علاوہ جب عبداللہ بن عمر بن آس کابی کے سائے میں بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے کہ آپ کا جو چچہ ذات ہے وہ تو ہمیں آرام مال کھانے کے لیے اس طرح اس طرح کہتا ہے نہ حق قتل کرنے کے لیے تو عبداللہ بن عمر بن آس تو چچہ ذات تھے ان کو تو ڈاریک سب سے پہلے پتا نہ چاہیئے تھا ان کو تو ڈاریک جلیل القدر صحابی ہیں جی کوئی معرخ نہیں ہے صحابی تو ان کو تو ڈاریک کر رہے چاہیے وہ حادی مہادی ہے تم اللہ کا خوف کرو تم یہ کیا بات کر رہے ہو حادی مہادی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو انہوں نے ڈاریک کہہ دیا کہ حرام کامہ من کا ساتھ ہی نہ دو چلو جی یہ کسی نے حادی مہادی یہ پندرہ سو سال بات پتا چلا ہے کہ وہ حادی مہادی ہے جی اسلام علیکم مہادی مابی بن صفیان کے حوالے سے محدشین کی یہ رائے ہے کہ مابی بن صفیان کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اچھا جتنی بھی یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں وہ مابی بن صفیان کی پرسنیلٹی پر فٹن نہیں بیٹھتے ہیں اس وجہ سے بھی متن سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے سند میں تو ہی متن میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں آگے سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ کیا آپ ایک بھی کوئی حدیث ثابت کر سکتے ہیں مابی بن صفیان کی فضائل میں کہ یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ حدیث مابی بن صفیان کے فضائل میں موجود ہے کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی ملی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کی کوئی حدیث صحیح ثابت تو نہیں ہے اگر ایک نے حسن کا ہوا یا ایک نے صحیح کا ہوا تو دس نے اس کو ضعیف کا ہوا ہے اس طرح کے اختلافات ملتے ہیں تمام حدیث ہیں جتنے بھی ہیں ایک حدیث ہے بحری جہاز والی اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ جی مغفرت ہیں ان کی وہ بخشے بخش آئے ہیں اس حدیث کے الفاظ پر کبھی کس نے غور کیا ہے وہ کیا کہتی ہے کہ وہ حملہ جو ہے وہ لشکر جو ہے معاویہ کے زمانے میں گیا معاویہ ابن سفیان کے زمانے میں گیا اس حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ معاویہ خود گیا یا اس لشکر کا کمانڈر تھا یا اس لشکر میں موجود تھا اچھا جی اب میں کہوں کہ بجلی جو ہے وہ میرے زمانے میں اجاد ہوئی تو اس کا مطلب بجلی میں نے اجاد کر لی جہاز جو ہے وہ ڈاکٹر مداد اللہ صاحب کے زمانے میں اجاد ہوئے چلو جی ڈاکٹر صاحب نے بھی جہاز اجاد کر لیا اس کو یہ یہ میں نے سمجھانے کی نمی سال دی ہے تو میرے نظریک تو ایسے کوئی امام نسائی نے مطلب اللہ ایسا جب کس نے پوچھا کہ آپ نے خصائصِ علی کتاب لیکھی جب انہوں نے تم سے پوچھا کہ تم آلی کے بارے سوری مادر کے ساتھ معاویہ کے بارے میں کوئی فضیلت بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا منہ کر دیا انہ کی پشان میں ان کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے نہیں منہ کر دیا سیدھا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے بچارے کا کیا حال کیا جی ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح صاحب نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کافی جد و جہد کے بات سیکھا ہے بحری لشکر والی حدیث کا اس کا کافی فائدہ اٹھاتے ہیں ناصبی تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بڑی مشکل سمجھے لگتا ہے آپ نے سیکھا ہو اب میرا ایک سوال ہے کہ کیا پہلے آپ نے رفلدین شروع کیا یا ناصبیت کو رد کرنا شروع کیا یہ میرا کومن کوشن ہوتا ہے اس ابھی سے تو آپ اس میں ذرا سمجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں نے رفیدین شروع کیا رفلدین کے ساتھ نماز شروع کی جب مجھے حدیثیں پہنچیں اچھا میں ایک یہ بڑی مزی کی بات بتا ہوں میں دونوں نمازیں پڑھتا تھا رفلدین کے ساتھ بھی اور دوسری بھی یہ سوچ کر کے دونوں ہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے پہلے میں ظاہر ہنفی تھا ہنفیدیو بندی تو رفلدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا یہی پھر جب مجھے وہ حدیث پہنچی تو مجھے لگا کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے تو آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ چلو رفلدین تو ثابت ہے اب جو ہنفی طریقہ ہے ہنفی نماز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے جب میں نے یہ کوشش کی تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ بھی ٹرک کے بطے کی پیچھے لگایا ہوتا ہمیں نمازی ثابت کوئی نہیں ہے ہنفی نماز کسی ایک صحیح حدیث سے مجھے کوئی بتا دے کہ ہنفی نماز جو ہے وہ ثابت ہے کوئی ثابت نہیں ہے تو میں نے وہ نماز چھوڑ دی اب الحمدللہ نماز محمدی پڑھتا ہوں نہ کہ نماز ہنفی رفلدین کے ساتھ سنا طریقے سے الحمدللہ جی بالکل میں نے اکثر یہی دیکھا ہے تمام لوگوں سے میں انٹریویو لیتا ہوں بات کرتا ہوں اور میں زمین سے جڑا دیتا ہوں ہمیشہ کہ پہلے وہ رفلدین شروع کرتا ہے پھر وہ ناصبیت کو رد کرتا ہے وہیں سے اسے کچھ قوت ملتی ہے تو اب میرا اس میں آگے سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ڈیبیٹ کیے کبھی اس ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ ہوا نمبر ایک نمبر دو کوئی ناصبی آپ کو ایسا ملا جو سفین پر کھڑو کے جم کر بات کر سکے یعنی کہ وہ بھاگے نہ کبھی جمل کی طرف کبھی صلاح حسن کی طرف کبھی نیوٹرل صحابہ کی طرف کبھی خوارج کی طرف اور سب سے بڑے کسی آدمی سے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہو اگر ناصبی سے تو وہ کون تھا اور ناصبیوں کی طرف سے کیا مشکل سوال آپ کے لیے آپ کے سامنے سب سے زیادہ پیش آیا اور پھر اس کا آپ نے کیا حل نکالا اور پھر آپ اپنی بات بھی بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں اگر کوئی حوالی سے کوئی بات ہو کوئی انسیڈنس ہو تو کین چار پانچ چھے جتنے بھی وائس نوٹ میں بتانا چاہیں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بالکل کر سکتے ہیں اس وائس نوٹ کو دو تین بار سننے کے بعد آپ ایک ہی کر کے ساتھ پر جواب دے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک تو میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے زیرو ریزلٹ ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ ڈیبیٹ میں جیتنے کیلئے جالی قسم کی جرعہ تعدیل پیش کرنی پڑے تو لوگ پیش کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا کیونکہ آج سے تقریباً تین ماہ پہلے ایک نازمی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی اس نے جرعہ تعدیل پیش کی تھی صحیح مسلم کی روایت پر کوئی اور کتاب میں نہیں تب کولہ کی کتابوں پر اس نے جرعہ تعدیل پیش کی میں نے کہا ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں آپ کتاب کا نام بتائیں کتاب کا نام بتائیں اس کتاب میں وہ جرعہ تعدیل تھی نہیں اس طریقے پہ مطلب جیتنے کے لیے اس قدر گر جاتے ہیں لوگ تو میں نے نزدیک وہاں سے مجھے پھر یہ پتہ چلا میں نے پھر ڈیبیٹ کرنا چھوڑ دی میں نے ابھی آج کے لیے ڈاکٹر خان نے ان سے میری ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بھی کسی کی کہنے پر کر رہا ہوں میں وہ کیا کام کرتے ہیں میں نے صحیح مسلم بخاری کی عدیت پیش کرتا ہوں وہ جہاں نا مصنف ابنی بشہبہ کی طرف باغ گیا یا پھر مستدقل حاکم کی طرف باغ جاتے ہیں حالکہ حصول یہ ہے کہ آپ بخاری پر بات کر رہے ہیں تو بخاری کلیر کریں پہلے سہ مسلم پہ بات کر رہے ہیں پہلی کلیر کریں اس کے بعد آگے جائیں یہ تو نہیں کہ جینا ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئے اور آپ جناب پہلی جناس ماں کی طرف اڑ گیا ہے کہ میں جیت گیا ایسا نہیں ہوتا نا مطلب ایک حدیث میں نے پیش کی پہلے اس کو کلیر تو کریں اس کی جواب دیں اس کا ریزلٹ ہے نکالیں اس کا ریزلٹ کیا ہے خیر وہ تو ایک سلسلہ لگ ہے وہ ابھی بھی بات چیز چل رہی ہے میری آج میں نے ڈلے کر دیا اس وجہ سے کہ آپ نے کہا ہوا تھا آپ نے ایک پروگرام دیا ہوا تھا یہ تو ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریزلٹ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں میں نے عام لوگوں پہ محنت کی حالکہ یہاں پہ ایسے کھٹر ڈھیٹ دیوبندی میں نے میرے یار دوست ہیں یہاں پہ اہل ملے میں میں نے انہیں بتایا عام لوگیں تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ اس طرح کی معاملات ہے حدیثوں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ جی یہ سلسلہ اس طرح ہے تو انہوں نے ماشاء اللہ حق قبول کیا کافی لوگ یہاں ریورڈ ہوئے ہیں کافی لوگوں نے یار یہاں پہ مانی میری بات لیکن جو کھٹر ڈھیٹ فالور ہے نا پکے آپ ان کے سر سے قرآن کی آیتیں ہزاروں گزار دیں نا وہ کہتے کہ نہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے جی آپ اس ڈاکٹر خان کی بات تو نہیں کریں جو انگلینڈ میں ہے اور جب وہ مناظرہ ہار جاتا ہے تو پرسن میں لکھے گالیاں بھیجتا ہے میں اس کا ایک نظران یہاں پر لگاتا ہوں آپ کو کہ جب وہ مناظرہ ہار جاتے تو کیسے لکھے گالیاں بھیجتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال کا جواب میں نے نہیں دیا آپ نے کہا کہ کبھی کسی بڑا ناظمیوں کی طرف سے کوئی بڑا عالم ہو تو اس سے کبھی بات ہوئی ایک تھا عبد الرحمن نام تھا تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ساڑھے تین چار ماہ پہلے میں نے جس نے وہ جالی قسم کی جرہ تعدیل پیش کی تھی وہ فرس ٹائم تھا میرا اور اس نے میں جگہا تھا کہ میں نے تیرہ سال مشاجرات پر گفتگو کی یہ ڈیبیٹے کی ہے اور تیرہ سال کی تحقیق ہے میری تجربہ میرا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو اسے اسی نے ہی یہ حرکت کی تھی تو آپ نے کہا کہ وہ سفین پر ٹک جائے یا جمل پر ٹک جائے ہے ایسا کچھ نہیں وہ مطلب ایک یا سر پکڑیں گے بخاری کا اور پھر دوسری سر میں دارے کا آخری درجہ کیوں کی کتاب اٹھا کے لیے ہیں گے اگلی موقع میں رد بدل یعنی دو منٹ سفین پر بیٹھے رہیں گے پھر تھوڑی در بعد اٹھ کے بھاگ جائیں گے جمل کی طرف یا پھر اٹھ کے بھاگ جائیں گے کہ جی پھر وہ فلان ہے ایسا کہ مطلب جیسے کہ ہمارے بریل بھی حضرات ہیں وہ حد کنڈے زیادہ عظمات ہیں ان کے ساتھ تو میں نے ایک ارسہ ڈبیٹی کی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا نہیں ہو سکتا ہے سارا عقید ہوں ان کے سکتے سکتا بھر وہ عقید ہے حدیث ہے حدیث نہیں حدیث کا پتہ نہیں ہے بس یہ ہو سکتا تو وہ بھی ہو سکتا ہے انہیں کے یہ حقید ہیں اور ناصبی są و بھی کچھ ایسا ہی کام کرتے ہیں جیسے بھی ڈاکٹر خان ہے کافی مشہور ہیں وہ کافی گروپ میں لوگوں نے جانتے ہیں ان سے میری آج کل بات چی تو رہی تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ جی میں یہاں سے حوالہ دے رہا ہوں وہ کہیں اور بھاگ جاتے ہیں ابھی یہاں کلیر نہیں ہو کہ دوسری بات کی جی میں نے اب ایک صحیح مسلم کی روایت پیش کی تو انہوں نے کہیں اور جا کے جنہاں جھمکٹا لگا دیا کہ جی پھر یہ روایت بھی دیکھ لیں میں نے کہا چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں اس کو کلیر کر لیں میرا وعدہ ہے اگلی بات جو ہے وہ آپ سے اسی حدیث پر ہوگی اسی کتاب پر یہ اور میں اسی کتاب سے آپ کا رد کروں گا وہ ماننے کو تیار نہیں بھائی یہ ڈیبریٹے بھی کرتے ہیں اور پھر اصول پر ٹکتے بھی نہیں ہیں جی بالکل یہ یہ ان سے میری ایک دفعہ بات چیت بھی ہوئی تو میں نے یہ مطلب ابھی آج کل تو ان سے مناظرہ چل رہے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ان کو کہا تھا کہ یار آپ جس گروپ میں بھی جائیں بس آپ نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی معاویہ یوں معاویہ ایسے معاویہ یوں یار مجھے لگتا ہے آپ سے قبر میں پہلے سوال یہی ہوگا کہ بتائیں معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے یار کوئی حد ہوتی میں لیکن لوگوں کی اصلاح کریں لوگوں نے قرآن اور حدیث چھوڑ رکھا ہے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں نماز کی طرف دعوت دیں وَقَوْدَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَخْضُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کیا مطلع دن نبی علیہ السلام گلہ کریں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا پس تو آپ یہ کم کریں لوگوں کو قرآن سے جھوڑیں تو جناب آگے سے کہتا ہے کہ تم انجینر کے فالور تو میں سے اچھا میری سوال کے جواب میں اس نے کہا تم انجینر کے فالور وہ جاہل ہے تم بھی جاہل ہو یہ ہے یہ ان کا چلیں خیر اب چھوڑیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے پھر وہ غیبت ہو جائے گی ایسے آج کر بھی ان سے بات چیت ہو رہی ہے بہرحال چلیں جی اسلام علیکم اچھا ڈاکٹر سب ایک سوال لاسٹ میں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں ہی اپنا موقف بھی رکھوں گا میں یہ کنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت علی علیہ السلام کے جو معاملات ہوئے خلافت ملوکیت کے حوالے سے تقریبا جتنے محدثین گزرے محدثین محرخین تفسیرین جتنے بھی گزرے اقابلین جیسے امام حاتم ابن عجر اسکلانی ہمام رازی ابن خزائمہ جلال الدین سیوتی ملہ لکاری ابن القیوم اس طرح کے اب میں نام لوں گا تو وہ بہت لمبی لسٹ بن جائے گی انتیس حوالے میرے پاس ایسے پڑھے ہوئے جنہوں نے باغی کہا کسی نے لالچی کہا دے کہ میں خود اسے نہیں کہہ رہا میں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ میں چلے وہ ایک صحابی ہیں چلے میں اور کچھ نہیں صحابی تو مانتا ہوں انہیں نا ظاہر ہے تو میں خود کو اس کی چپل کے برابر بھی نہیں مانتا چلے یہ میں اپنا ذاتی موقعیں بتا رہا ہوں اب میں آتا ہوں ان اکابرین کی طرف جنہوں نے باغی لکھا جنہوں نے سخت ملہ لکاری نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ لالچی تھا دل میں بدلہ قتل عثمان کا بدلے کو ڈھال بنائے ہوئے دل میں اقتدار کی لالچ چھپایا ہوئے تھا قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اسے پوچھ رکھ دیا تھا اتنے سخت کمنٹ کی ہیں ملہ لکاری نے آخر کیوں اس کے علاوہ انہتیس حوالے میں سب نے کسی نے باغی کا کسی نے کیا اس کے علاوہ مام نزائی بخاری مسلم امام احمد بن حنبل امام حاکم مطلب جتنے بھی اختلاف کیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ ہی کیوں کوئی تو وجہ تھی این آخر ایسا کسی اور صحابی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا جو معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں محدثین نے مورخین نے لکھا جی یہ کہتا ہے کہ جی اچھا مستدر کے لحاکم کی حدیث پیش کرو کہ جی اس میں تو یہ نہیں کہتا تو آگے سے اس کی کوئی فضیلت بھی بیان کریں گے چلے ٹھیک ہے میں مان لی فضیلت اس کو اس طرح کہا کیوں گیا ہے اس کی بغاوت کو خروج کہا گیا ہے باغی کہا گیا ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ میں الفاظ بتا رہا ہے نا کابرین کے کہ انہوں نے جو خلفہ رشدین کی خلاف تلوار اڑائی اس کو خروج کہا باغ بغاوت کہا خطا پر کہا خطا پر مبنی تھا سارے ان کے یہ معاملات یہ ان لوگوں نے کیوں لکھا آخر کسی اور صحابی کے لئے تو آج تک کچھ ایسا نہیں لکھا آخر کوئی تو وجہ تھی نا یہ میرا لاسٹ اینڈ فائنل یہ میرا موقف ہے کہ اتنے سارے حوالے اتنے سارے محدثین نے جو معاوی ابنے بی سفیان کی مخالفت کی ہے ضرور کوئی وجہ تھی بے وجہ نہیں کی بے وجہ نہیں ٹھیک ہے یہ میرا آخری موقف ہے لاسٹ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا انٹریویو رہا اور آپ نے بالکل بے باق طریقے سے اپنی بات کو رکھا صاف بالکل صفاق طریقے سے اور اپنی بات کو مضبوط طریقے سے اپنے بات کو رکھا اور لاسٹ کا آپ کا جو کنگلوزن تھا وہ بھی کافی امپورٹنٹ تھا اس میں میں کچھ الفاظ جوڑ دوں کہ جتنے بھی لوگوں نے معاوی ابن سفیان کے خلاف لکھا ہے نا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی لکھا ہے دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر ہنڈرڈ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سابقون اولون جو سبقت لے گئے اور شروع میں اسلام لائے وہ ہیں مہاجرین اور انسار کی ایک جماعت ان کی اتبا جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ اسے راضی تو معاوی ابن سفیان نہ مہاجر نہ انسار انہیں تو اتبا احسان کے ساتھ کرنی تھی مگر انہوں نے تو تلوار نکال لی سابقون اولون کے اوپر تو یہ اپنے خود عمل کی وجہ سے رضاست سے بہار ہو گئے ایک بات دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیثیں اپنی زبان اتھر سے معاوی ابن سفیان کو بدعا دی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھاری اور ان کا پیٹ پھر کبھی نہیں بھاری لگ گئی بدعا اور پیٹ نہ بھرنا بیماری ہے ایک اب کسی طبیب سے ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میری خلفائے راشدین کی سنت کو ڈار سے پکر کر رکھنا یعنی کہ ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے مولا علیہ السلام نے معاوی ابن سفیان کو نماز میں قنوط نازلہ پڑی ہے کہ یا اللہ برباد کر دے اس معاوی اور اس کے شیعہ کو تو یہ تین اللہ کی مخالفت کر دی معاوی ابن سفیان نے اور رزاست سے خود بہار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اثر سے بددوشدہ اور خلیفہ راشد کی زبان سے بددوشدہ تو ایسے شخص کو ایکسپوز ایسے ہی کیا جا سکتا ہے اور جن لوگوں نے انہیں ایکسپوز کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایکسپوز کر رہے ہیں ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ڈاریکلی ان کا کوئی نقصان نہیں پہ جائے مابی بن سفیان نے مگر جو انہوں نے سیکھا قرآن و حدیث سے وہ انہوں نے بیان کر دیا وہاں پر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ